بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ جی موسم تو دن بہ دن شدید ہی ہوتا جا رہا ہے سموک کے بعد اب سردی کا آغاز بھی ہو گیا اچھی خاصی سردی ہونے لگ گئی اور صبح کے ٹائم تو بہت زیادہ ہوتی ہے اور رات کو بھی کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو ان حالات میں میری مرگیوں کو خاص کیر کی ضرورت ہے جس کے لئے میں نے ان کے لئے بہترین کھانے کا بندبست کی ہے میں نے گوشت پکایا تھا تو جو بھی بچ گیا ہے میں نے اس کو رشا رشا کیا اور ساتھ جو میری کچن ویسٹ ہے اس میں میں نے ایڈ کیا اور اپنی مرگیوں کے لئے میں فارم پہ لے کے چلی گئی ہوں اور ان کو میں نے ڈالا ہے تو جب سردی کے آغاز ہو جائے تو مرگیوں کو صبح صبح نہیں کھولنا چاہیے کیونکہ صبح کے وقت بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور جو مرگیوں کو لگ سکتی ہے تو تھوڑا سا سورج جو ہے اوپر آ جائے اور اگر سورج نہیں نکل رہا تو تھوڑا سا دن چاڑ جائے تو پھر آپ اپنی مرگیوں کو کھولیں اور اس طرح سے تھوڑا سا جو ہے نا ٹمپریچر پھر نارمل ہونے کی طرف چلا جاتا ورنہ صبح صبح بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور پھر مرگیوں کو جب کھولا جائے تو یہ فوراں پانی کی طرف آتی ہیں تو کبھی بھی تھنڈا پانی جو ہے یا رات کا پڑا ہوا پانی جو ہے وہ کبھی بھی مرگیوں کو نہیں پلانا چاہیے مرگیوں کو ہمیشہ سردیوں میں دو ٹائم آپ پانی دیں صبح اور شام لیکن پانی جو ہے دونوں ٹائم ہی تازہ دینا چاہیے تو ہم اپنی مرگیوں کو نارمل فریش جو واتر نکلتا ہے پامپ سے وہ پلاتے ہیں اور رات کو جو ہے جب ان کو بند کرتے ہیں تو ان کے برتنوں میں جتنا بھی پانی پڑھاتا ہے وہ سب کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مرگیاں رات کو پی لیں گے صبح جیسے ہم کھولیں باگ کے پانی کی طرف آئیں اور ٹھنڈا پانی پی لیں پانی ان کے لئے انتہائی جو ہے مذر ہے اور ان کے گلے خراب ہو سکتے ہیں نزلہ زکام ہو سکتا ہے بخار ہو سکتا ہے ان کو تو آپ نے مرگیوں کو ایک تو دن چڑے کھولنا ہے دوسرا آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ ان کو بالکل بھی ٹھنڈا پانی جو ہے سبزہ ضرور دینا ہے کیونکہ پالک جو ہے وہ اس موسم میں گرم بھی ہے اور جو ہے ان کو انڈیں کی بہترین پیداوار کے لئے بھی بہت ضروری کیونکہ اس میں آئرن اور دوسرے ویٹمن منرلز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو جیسے ہی سردیوں کے جو موسم ہوتا ہے ہم اپنی مرگیوں کو پالک ضرور دیتے ہیں سبزے کی تو میری مرگیاں آدھی ہیں میں نے کسی نہ کسی شکل میں چاہے گھاس ہے لوسن ہے پالک ہے اور پدینہ ہے وہ سارا اس سیزن میں ضرور سبزہ دن میں ایک دفعہ میں نے اپنی مرگیوں کو دینا ہی دینا ہے اور پہلے دنیا بھی ڈال دیتی تھی لیکن اب چونکہ موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو دنیا کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہے تو اگر ہم زیادہ ٹھنڈی چیزیں دیں گی تو مرگیاں جو ہیں ونڈے کام کر دیں گی لیکن دنیا دینے کا فائدہ ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ ان دنوں میں سردیوں کے موسمیں دھنیا نہ ڈالا جائے ان کو گرمیوں میں ضرور ڈالتی ہوں گرمیوں میں پالک دھنیا پدینہ اور سبز چارہ اور گھاس سبز اور اس طرح جو بھی چیز ملے سبز شیکل کی وہ ضرور ان کو دی جاتی ہے اور سردیوں میں تو زیادہ سے زیادہ پالک ہی دیتی ہوں اور چاہے آپ ان کو کٹ کے ڈال دیں ویسے ڈال دیں اور میری مرگیاں تو بڑے شوق سے یہ کھاتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ انڈے دیتی ہیں اب جو ان کو تازہ پانی دینے کی باری آگئی ہے تو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیا تھا کہ سردی چکے آگئی ہے مرگیاں میں کچھ نہیں شامل کی ہیں تو وہ کچھ سوس تھی مرگیاں ہو گئی تھی تو پھر ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے بیٹر ڈاکٹر نے کہ آپ بروفن یا کالپول ان دونوں میں سے کوئی بھی سیرپ آپ اسمال کر لیں کالپول وہی سیرپ ہے جو ہم بخار میں بچوں کو دیتے ہیں اور سورپ ہے کہ اس کی شیشی بہت آسانی مل جاتی ہے تو میرے فارم پہ مروفن اور جو ہے امکسل اور ایرنک سیرپ تو ہمیشہ موجود ہی ہوتا ہے اب ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کالپول سیرپ دیں تو وہ ہم نے خریدا ہے اور خرید کہ وہ بھی ہمارے فارم کی دوائیوں میں ایڈ ہو گیا ہے تو وہ ہم نے تین دن لگاتار ان کو دیا ہے اپنی مرگیوں کو اور ایک لیٹر پانی میں ہم اس کا ایک ڈھکن بھر کے شیشی کا ڈال دیتے ہیں اور اپنی مرگیوں کو پلاتے ہیں تو اس سے مرگیاں چوست رہتی ہیں بخار کی شکایت نہیں ہوتی اور ان کے سستی جو ہے وہ دور رہتی ہے جسے میں ان کے درد وغیرہ کی جو شکایت ہوتی ہے وہ بھی بالکل نہیں ہوتی اور میری مرگیوں کو اب پہلے ہم بروفاں ڈالتے تھے دو تین دن بعد ایسے اب کالپول بھی ایڈ ہو گیا پہلے تین دن کالپول ڈالوں گی اور تین دن پھر ان کو بروفاں ڈالوں گی نزلہ زکام ہو جائے تو ایرینک اور کیپسول یہ جو امکسل کے ہیں یہ پرمننٹ دوائیاں اور بڑی ہی یہ مفید ہیں اور کار آمد ہیں اور آزمودہ ہیں تو اگر آپ میں سے بھی آپ کی مرگیوں کو اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے تو یہ بلا جیجک آپ یہ میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں جو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرے ویڈیوز کو لائک کریں اور جو ہے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مرگیوں نے یہ جو تازہ پانی میں ہم نے دوائے ڈالی تھی وہ پی لی ہے دانہ میری مرگیوں کے لیے اورگینک ہوتا ہے اور جو ہے فیڈ کے اوپر میرا کوئی اتنا اعتماد نہیں ہے جو میلا جلا جو میکس دانہ ہے میری مرگیاں وہی کھاتی ہیں اور بیماریوں سے بچی رہتی ہیں ان کی کیر ہے موسم کی شدت سے ان کو بچایا جائے اور جو سموک کے نقصانات ہیں وہ بھی جو ہے ان کو زیادہ ہم کھلا نہ رکھیں تو بہتر ہے لیکن جب یہ سموک چھٹ جائے اور موسم کچھ بہتر ہو جائے پھر ہم ان کو پچھلنے پھرنے کے لیے کھول دیتے ہیں اور شام کو بھی ان کو جلدی بند کرتے ہیں تاکہ سردی سے محفوظ رہ سکے اور ایسی جگہ پہ ان کے لیے آپ بند کرنے کا بند بس کریں جہاں جو ان کی ہے وینٹیلیشن اور ہوا کا آنا جانا جو ہے وہ ان کے لیے بہتر رہیں میری جو مرگی بیمار تھی زیادہ میں نے اس کو یہ ہے کالپول کا سیرپ پلا کے اور اس کو الگ بند کی ہے اگر کوئی مرگی بیمار ہو نزلہ زکام کی شکایت ہو جائے تو باقی جو پرندوں کے ساتھ اس کو بند نہ کیا جائے بلکہ اس کو الگ رکھا جائے کیونکہ ان میں بیماری پھر بڑی جلدی سے پھیلتی ہے اگر آپ اس کو الگ بند کریں گے اور اس کی کیر کریں گے میڈیسن وغیرہ کا خیال رکھیں گے تو زیادہ زیادہ دو تین دن میں وہ بالکل صحیح ہو جائے گی اور میں نے جو میری مرگیاں بیمار ہوتی ہیں کبھی دوسری پرندوں کے ساتھ ان کو بند نہیں کیا اور ان کے جو ہے سردیوں میں ان کے لیے بچھونا ان کا بستر جو ہے بیٹھ ان کے خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے ان کو جتنا زیادہ آپ سردی سے بچانا چاہتے ہیں تو ان کے نیچے جو آپ تو بچھائی ہوئی ہے کوئی آپ نے اور کوئی بندبس کیا ہوئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ خوشک رکھا جائے پانی کے برتن اندر جو ہے وہ میں نے کبھی بھی نہیں رکھے تاکہ ان کے جو ہے بستر خوشک رکھے